دوستو ہم گارڈ آرو سکیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو کچھ دوستو جو آرو سسٹم کا کام شروع کرنا چاہتے تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں پلیس ساری اسیسری سارے آرو ان لائن کا نام بتا دیں اور ان کا فنکشن بتا دیں تو چلیے آج کی ویڈیو اسی سے شروع کرتے ہیں دوستو جب ہم آرو سسٹم فٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جرورت پڑتی ہے پانی کی سپلائی کنٹرول کرنے کے لیے گیٹ فٹنگ کی تو اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں نپل اور گیٹ فٹنگ یہ دو طرح کاتا ہے پلاسٹک بوڑی میں بھی آتا ہے اور میٹل میں بھی آتا ہے براس میں بھی آتا ہے دوستو سب سے پہلے ہم پری فلٹر کو پانی کی سپلائی دیتے ہیں سیڈیمنٹ ڈسٹ پارٹی اگر نکالنے کے لیے اس کا سٹنڈر سائز دوستو ہوتا ہے دس انچ اور جو الو لگتی ہیں وہ ون وائ فور جا فے ثری وائ ایٹ سائز کی دوستو دس انچ کا سپن فلٹر ہم اس پری فلٹر کے اندر ڈالتے ہیں ڈائے ہوتا ہے ٹو پائنٹ فائیو انچ دوستو سپن فلٹر فائیو مایکرون کے سیڈیمنٹ نکالتا ہے اور جو سیڈیمنٹ ان لائن ہے یہ فردر ون مایکرون سے اوپر کی جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں ان کو ریموو کرتا ہے کار اون فلٹر کیمیکلز پیسٹی سائٹس ریموو کرتا ہے دوستو جب آرو ٹینک بھر جائے تو اس کو بند کرنے کے لیے فلوٹ کے ساتھ ایس بی کام کرتا ہے چوویس بولٹ کے ایس بی کی آوٹپوٹ جاتی ہے سیونٹی فائیو ہنڈر جی پیڈی کے آرو پامپ کو جہاں پانی کو بوسٹ اپ کیا جاتا ہے آرو پامپ کی آوٹپوٹ جاتی ہے ٹی ڈس کنٹرولر کے تھوو یو ایف کو جو بارہ انچ کا جافے شینچ سائز کا ہوتا ہے اور دوسری سیڈ آرو پامپ کی سپلائی جاتی ہے آرو میمبرن کو جس کے میمبرن سیونٹی فائیو جا ہنڈر جی پیڈی کی ہو سکتی ہے یو ایف اور میمبرن کی آوٹپوٹ فردر جاتی ہے یو بی چیمبر کے اندر جہاں یو بی لیمپ لگی ہوتی ہے جہاں پانی کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے یو ایف شینچ اور بارہ انچ دونوں سائز کیا تھی ہے دس انچ سائز کا کوپر ان لائن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایزے ڈس انفیکٹرین اور ملنل کاٹیج بھی آتا ہے شینچ سائز کا بھی آتا ہے وہ دس انچ سائز کا بھی آتا ہے یہ تو تھے فیلٹر اب ہم بات کریں گے ان فیلٹر کو آپس میں جوننے کے لیے جو کنیکٹر یوز کرتے ہیں اور وارٹر فیلٹر کی جو سیفٹی کے لیے ہم کیا کیا یوز کرتے ہیں نمبر ایک لو پریش سوچ جسے ہم ایل پی ایس میں کہتے ہیں آٹو فلاش سوچ یہ ہے میمبرن کی ریکلین کرنے کے لیے دیلی آٹو فلاش دوستو اس کو ہم ایفار کہتے ہیں فلو ریسٹکٹر یوز کی جاتی ہے فائی فیفٹی جو میمبرن کی ایک سائز لگتا ہے میمبرن ہاؤزنگ میں میمبرن کے اوپر سالٹ نہ جمعیں کولرین وغیرہ جو لائف کام کر دیتی ہے میمبرن کی تو اس کے لیے انٹی سکیلنٹ یوز ہوتے ہیں دو طرح کے اس کے علاوہ پانی کی ٹیڈی ایس دوستو ٹیڈی ایس کنٹرولر پانی کی ٹیڈی ایس کنٹرولر یوز کرتے ہیں جانا کرنے کے لیے سیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ دو طرح کے آتے ہیں یہ دو طرح کے آتے ہیں یہ مینوال لوکل اور ایک جو ٹیڈی پہلے آپ نے دیکھا ہے دوستو وان وی فور سائز کی ایل بو ان لائن کو کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے سٹیم ایل بو بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ ہے تھریڈ ایل بو ایک طرف کیوں اس کے تھریڈنگ بنی ہوئی ہے یہ ہے پامپ ایل بو یہ ہے نر وی نون ریٹاننگ والم مطلب اس میں پانی کا ڈریکشن ایک طرف کو ہوتا ہے بیک سائیڈ پانی نہیں آتا ہے یہ ہے پریشر گیس کنیکٹر یا ہاں پریشر گیس ہم لگا کر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں پریشر چیک کرنے کے لیے جے اٹھارہ انچ پری فیلٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جس سے وان وائی ایٹ سائز کی پائپ کنیکٹ ہوتی ہے وان وائی ایٹ سائز کی ٹپل پوش ایل بو تھری وائی ایٹ سائز کی پائپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ کنورٹر یوز ہوتا ہے تھری وائی ایٹ کو وان وائی فور سائز کی پائپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے تھری وائی ایٹ سائز کی پائپوں کو جوننے کے لیے ٹپل ٹی یوز ہوتی ہے دو وان وائی ایٹ سائز کی پائپ کو وان وائی فور سائز کی پائپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یہ ٹپل ٹی یوز ہوتی ہے اگر پانی کی سپلائی اینگل والو کے ساتھ دینی ہو 3x8 اور 1x4 سائز کا ریڈیوسر آتا ہے سینٹرل تھریڈ 1x4 سائز وہ 3x8 سائز ٹریپل ٹی الو 1x4 سائز کی وائی الو جو آلماسٹ ہر آرو میں لگتی ہے سٹیم ٹی الو 1x4 سائز کی ٹریپل پش ٹی ٹائپ الو آرو ٹینک فلاش والو اسے ڈرین کرنا تو اسے ڈرین والو کہتے ہیں اس کے علاوہ کوپر کنیکٹر جو ہم مائکرو سوچے یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ وائر کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے 1x8 سائز کی پائپوں کو جوننے کے لیے یہ جوائنٹر یوز ہوتا ہے دوستو اب آرو میمبرن جس کی انپوٹ 1x8 اور آٹپٹ 1x4 سائز پائپ کی ہوتی ہے آرو سٹینڈ دو طرح کے آتے ہیں ڈرین موڈل کے لیے الگ اور یہ ہے کینٹ ٹائپ کے لیے ڈرین والو یہ والک ہیڈ ہے جہاں پانی کی انپوٹ سپلائی دیتے ہیں وارٹر فلٹر کو وہاں یہ کنیکٹ ہوتے ہیں دو لگتے ہیں اس کے علاوہ ٹائی جو 10 انچ سائز کی بھی آتی ہے اور ایک 3 انچ کی بھی آتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آرو کے بارے بہت ساری جانکاری چاہتے ہیں تو یہ چینل سبسکرائب کریے ہمگارڈ آرو سکیل اور نوٹیفکیشن بیل جرور پیس کریں بہت ساری جانکاری چاہتے ہیں